باہر حمزہ بھائی آیا ہے کہاں ہے حمزہ باہر ہی کھڑے حمزہ بھائی آجائیں بیٹا روکو اسے منع کرو کہو گھر پر کوئی نہیں ہے تو حمزہ بیٹا بھن تمہارے آگے ہاتھ جھوڑتا ہوں ایسا ظلمت کرنا میری بچھی بہت معصوم اور بے گناہ ہے کبرائیے مت انکل میں یہاں آپ لوگوں کو مزید تکلیف دینے نہیں آیا اور نہیں میں آپ لوگوں کو دکھ دینا چاہتا تھا لیکن جو کچھ بھی میں کر رہا تھا وہ سب برباد نہ ہو جائے اس لئے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے نہیں بتایا آپ کیا نہیں بتایا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں میں اپنے بیوی کو لینے آیا ہوں کر لیکن تم تو شازیہ کو چھوڑنے والا تھا ایسا نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا پیار بیٹا اس سب کا کیا مطلب تھا جو کچھ سمرہ نے شازیہ کے ساتھ کیا ہے اس کو اس کے کیئے کی سزا دینے کے لئے میں نے یہ جال بچھایا تھا اس کا مطلب تم نے یہ سب کچھ سمرہ کو بسانے کے لئے کیا تھا جی تاکہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا سکا میں بس شازیہ کو اس سے بچانا چاہتا تھا ان تمام تکلیفوں سے نجات دلانا چاہتا تھا جو اس پر گزر چکے جیتے رہو بیٹھا خدا تمہیں خوش رکھے جیتے رہو اس نالائک کو سب پتا تھا مجھے پیچانے میں غلطی کر دیم زوے آپ نے کسی غریب کو دے دے گا شاید اس کے کام آ جائے یا بلکہ کام کریں یہ آپ میری طرف سے خود رکھ لیں تم پر بروسہ کیا جا سکتا کیا مطلب تم بکاؤ نہیں ہو اور جو بکاؤ نہیں ہو تو اس پر بروسہ کیا جا سکتا جو لگتا ہے شازیہ بے کسور ہے بڑا دل پہ تھا لیکن دماغ یقین کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تم اسفر سے ملو گے اور اسے میرے پاس بیجو گے ٹھیک ہے میری شازیہ کا کہان رکھتا جب جب وہ ٹھوٹے تو تو میں اسے سماننا ہوں گا لیکن بتانا کچھ نہیں اور اگر لگے کہ وہ ہار رہی ہے تو بے شک سب کچھ بتا کے لا ہارنے نہیں دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میکریو